اسلام علیکم ناظرین جب سے پاکستان انڈیا مطلب پارٹیشن ہوئی ہے اس سے پہلے وقت کیلئے مسجد موجود ہے دیکھنے سننے میں یہی آرہا تھا کہ یہ جو مسجد ہے یہ جن اٹھا کے لے کے آئے ہیں یا جنوں وڑی مسجد یہ مشہور ہے اور یہی دیکھنے سننے میں آرہا تھا کہ جمعے رات والے دن کوئی لوگ بھی دیواروں پہ یا مطلب کہ ادھر آس پاس نہیں آتے تھے کہ کہتے تھے جنوں کا بسیرہ ہوتا ہے تو آج ہم موجود ہیں میرے ساتھ کچھ مقامی لوگ موجود ہیں میں ایک بھائی سے اس بارے میں زیادہ انفرمیشن لینا چاہوں گا تو ہم اسے جوڑ رہے ہیں میں بھائی سے بات کرنا چاہوں گا سر ایک میرے اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہ جاننے کے لیے جنوں وڑی مسجد کی مزیرہ دیفنیشن کیا ہے تو آپ میری آوڈینس کو بتائیں کس کے بارے میں کیا ہے تاکہ ان کے نولیج میں اضافہ ہو جائے بسکلی لوگ کلیم یہ کرتے ہیں کہ یہ جنوں اٹھا کے لے کے ہیں یہ مسجد ٹھیک ہے تو جنوں اٹھا کے لے کے آئے ہیں آج کل کی جو جرنیشن ہے وہ تو نینا مانے گی ٹھیک ہے ماننا بنتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ سب سے پہلے تو ہم کہیں گے کہ موجود ہیں ہوتا ہے اس طرح کا تو ٹھیک ہے جیسے کہ پرانے تو مانے پر ہم سنتے تھے نبی تھے سلیمان پر گمبر ٹھیک ہے تو ان کا جو اکتہ ہے وہ لے کے آئے تھے جن تو اس طرح کے موجود سے نبیوں کے ہوتے ہیں اگر آج کے دور میں کوئی یہ کہے کہ یہ مسجد ہے جن اٹھا کے لے گئے ہیں تو ہم تو کہیں گے نا بھائی سب اگر کوئی اس طرح سے کہے یہ لوگوں نے تعمیر کیا ہاں ہے پرانی کدھر کوئی نہیں تھا تو یہ نیچے رکھا ہوں گا ہے رنگپور تو رنگپور جو رو ہے یہ مسجد کے بالکل سامنے آئے ہیں وہ ادھر انہوں نے تعمیر کی ہے لوگوں نے یہ والی تو لوگوں کا یہ وہم ہے کہ یہ جن اٹھا کے لے کے آئے ہیں اگر جن اٹھا کے لے بھی آئے ہیں تو اس میں اتنا وہ بات تو نہیں نہ ہے سر جو پہلے دیکھنے سننے میں آیا تھا لوگ کہتے دی جمعیرات والدین ادھر دیواروں میں نہیں چڑھنا کہ بیر جن حملہ کر دیتے ہیں یہ وہ وہ کیا صورت ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں جی آپ جمعیرات کو مجھے رات کو بارہ بجے بھی کہنا ہے یہ ادھر دیواروں پر میں تو ادھر وہ فلپے لگا آگے دکھاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لوگوں پہلے پہلے کچھ ایسا ہوتا تھا سنا سن سن کے بلکہ دیکھنا تو بھی دیکھ رہے ہیں سن کے یہ آئے تھے کہ کہتے تھے کہ کافی عرصہ قدیم پہلے نا کہ رات کے وقت مسجد اندر سے ذکر اللہ کی آوازیں آتی ہیں ذکر کی آوازیں آتی ہیں وہ کہتے تھے کہ جن اندر عبادت کرتے ہیں کہ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جگر اسلام جانتوں سے دیکھیں تو ہر مسجد میں اللہ کی مخلوق موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کو ملائکہ ٹھیک ہے تو اگر جن جب دیکھیں نا جن اتنی جگہ پہ موجود ہیں میں نے سنا تھا کہ اگر یہ ہم کو دکھائی دینا تو ہم تو اپنے کپڑی چین کرنے سے بھی ٹھیک ہے نا تو اگر ہوں بھی تو ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لوگوں کو ہاں ہوتے ہر جگہ ہوتے ہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ٹھیک ہے اب میں مسجد کے باہر کھڑا ہوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں لوگوں کوئی ڈیار نہیں لگ رہا الحمدللہ میں نماز پر نیا ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی تو ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا بھی اور دیکھا بھی بھائی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ مطلب یہ سارا جھوٹ ہے تو اب بھی اسی تصدیق نہیں ہو سکی کہ پہلے قدیمی زمانے میں جن اٹھا کے لے کے ہیں یعنی لے کے بھائی مزید اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی بھائی اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو تھسڑے والے دن یعنی جمعیرات کو ادھر عورتیں آتی ہیں تو اس طرح بھی اسلام میں غلط ہے میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہی کہوں گا کہ یہ جو چیزیں ہیں اسلام میں یہ آپ اضافہ کر رہی ہیں لہذا ان سے بچیں اپنی آخرت کو صحیح کریں ہاں لوگوں کی عقیدت رکھنی چاہیے اس طرح کی جگہ میں لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں کو جمعرات کی جمعرات کٹھا نہ کیا جائے لوگوں کو فجر کی نماز میں کٹھا کیا جائے اللہ بھائی جانا اللہ بھائی آپ اسلام مدھر جی 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 ٹھیک ہے نا اصل جو چیز ہے نا جو دین ہے وہ یہ ہے آپ کے مسئلے ساری ہو جائیں گے آپ تو حجت پڑھیں فجر کی نماز میں کٹھا ہوں فجر کی نماز میں ایک بندہ بھی نہیں ہوتا یار صاحب میں کوئی نہیں ہوتا جو میرات کو ادھر عورتوں کو دیکھتے ہیں اسلام میں یہ بہی بیدت ہے بیدت کو سمجھیں بیدت کیا چیز ہے شرک کیا چیز ہے اسی وجہ تو یہ اسلام ہمارا کسی وجہ سے یہ اسی وجہ سے ہے اصل جو دین ہے نا ایکچلی میں دین کیا ہے ہم کہہ دیں گے لوگ جی اس طرح کی بات کر دیا یہ وابی لگ رہا ہے اب میں وابی وہ بھی کوئی نہیں ہے الحمدللہ اللہ کو شکر ہے کہ مجھے دین کی سمجھ ہے نولج ہے تو اس طرح کی نولج ہر بندے کو کرنی چاہیے کیوں کیونکہ بھائی ہم نے مرنا ہے بس یہ بات جب ذہن میں ہوگی نا مرنا ہے اب کئی بعض اوقات لوگ یہ بھی دیکھ لیں ہوں گے اس نے ٹوپی نہیں لی اس کی داری نہیں ہے اس کے ٹکنوں سے اوپر ہے یا نہیں ہے یہ آپ کی بات کا جواب نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہم وہ یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا اپنے دین کا جائزہ لیں کہ ہم کس دین میں جی رہے ہیں تو اصل ایکچلی میں جو دین ہے نا وہ پڑھیں یہ نظر نظر آنے اللہ کے نام بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک جگہ پر آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ قدیس کا مجھے مقبول نہیں جا لیکن اس کا یہ ہے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو صحبہ کام وہ بھو تنا بنا لینا جس پر لوگ آ کے وہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو یہ چیز کلیم کر رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کے معاملات نہ کریں تو اصل دربار تو وہ ہے نا یہ تو ناظرین میں بھائی کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہیں ہمارے علم اضافہ کیا کہ کہتے ہیں بس لوگوں نے جو سنا ہے نا کہ عورتیں جو مرات والدین ادھر آتی ہیں بھی ہم جاتے ہیں جن دیکھنے جاتے ہیں یہ وہ ایسا کوئی سین نہیں ہے بس آ جاتے ہیں اور نماز کے لیے ادھر کوئی بنی ہو تھا ابھی میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہم آپ کو باہر کا منظر دکھا دیا ابھی اندر بھی چلتے ہیں اب پوری مسجد کا ویو بھی کرواتے ہیں مسجد جھوڑے رہے ہیں موسیقی 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 ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین ہم نے آپ کو جمعہ مسجد دارالاسلام المعروف جنہ والی مسجد کا سارا ویو بھی کروا دیا اندر کا منظر بھی دکھا دیا باہر کا منظر بھی دکھا دیا اور ہم نے ادھر مقامل لوگوں سے مسجد ڈسکس بھی کی ہے کہ جبکہ یہ سارا کچھ جھوٹ ہے جنہ والی مسجد جن کوئی اٹھا کے لے گیا ہے یہ انسانی ہاتھوں کی تمیر کی گئی مسجد ہے تو بس لوگ یہاں بھی جنہ والی مسجد کا نام سن کے ہی صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں نہ کہ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ابھی اندر دیکھ رہے ہیں کہ نماز مغرب کا ٹائم تھا لوگ صرف زیادہ سے زیادہ چار سے پانچ لوگ تھے جو نماز مغرب ادا کر رہے تھے ہمیں اس میں ایڈ شامل کر کے تو اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے مزید انفرمیشن کے لیے ہماری چینل کے ساتھ جوڑے رہیں ہماری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اللہ حافظ